موسیقی 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 تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیل میمبرین کی یعنی کہ پلازما میمبرین کی جو کہ اینیمل سیل میں آرٹرموسٹ کورنگ ہوتی ہے اور اس کی نیچر جو ہے سیمی پرمیبل ہوتی ہے ہم سب کو پتے کہ پلانٹ سیل میں جو آرٹرموسٹ کورنگ ہوتی ہے وہ سیل وال کی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں سیل میمبرین کی آتی ہے لیکن اگر ہم اینیمل سیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آرٹرموسٹ کورنگ جو ہوتی ہے وہ سیل میمبرین یعنی کہ پلازما میمبرین کی ہوتی ہے اس کو ہم لپڈ بائی لیئر میمبرین بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں لپڈ کی دو لیئرز اٹاچ ہوتی ہیں with protein embedded in the میمبرین یہ سیمی پرمیبل ہوتی ہے یعنی کہ سیلیکٹیولی پرمیبل ہوتی ہے جس کو یہ چاہتی ہے اندر آنے دیتی ہے اور جس کو یہ چاہتی ہے نہیں آنے دیتی ہے یہ سلکتے سیلیکٹ کر کے آنے دیتی ہے اور یہ بیسیکلی ایک طرح سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے سیل کے انٹیریئر انوائرمنٹ کو سیل کے باہر والے انوائرمنٹ سے کمپوزڑ آپ فوسفولپڈ بائی لیئرز اس میں جو لپڈ کی اگزیمپل آجاتی ہے جس سے یہ ملکر بنی ہوتی ہے تو اس میں فوسفولپٹ بائے لیئر سے ملکے بنی ہوتے ہیں یعنی کہ فوسفولپٹس کی اس میں دو قسم کے لیئر ہوتی ہیں جس سے یہ ملکر بنی ہوتی ہے جس میں پروٹینز اٹاچ ہوتی ہیں پلس کاربو ہائیڈرز اور کولیسٹرول بھی اٹاچ ہوتے ہیں جن کو ہم آگر ڈسکس کرنے والے ہیں تو پلاسرم ایمبر ایس سلیکٹیولی پرمیابل کس کے لیے ہیں آئینز کے لیے ہیں اور آرگینک مولیکیوز کے لیے ہیں کچھ مولیکیوز ایسے ہیں جو آنے دے دیتے ہیں آسانی سے یعنی کہ پلاسرم ایمبرین کچھ مولیکیوز کو آسانی سے پاس آؤٹ کر لیتی ہے جبکہ کچھ مولیکیوز یا آئینز پارٹیکلز پولر پارٹیکلز وہ آسانی سے پاس آؤٹ نہیں ہوتے تو وہ ان کو پہلے سلیکٹ کرے گی اس کے بعد پروٹینز کے ثوروں ان کو آنے دے گی اندر اگر وہ چاہے تو پلاسرم ایمبرین کے بارے میں پہلے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہوں لیکن وہ بہت ہی شورٹ ویڈیو تھی اس میں بلکل کچھ چند ایک پوائنٹ سے آج ہم تھوڑا سا ڈسکرس کرنے والے ہیں دیٹیل میں تو یہ بسیکلی پلاسرم ایمبرین کی ڈیاغرام ہے جس میں کچھ اس طرح کس میں سٹرکچر ہے اور یہ اس طرح سے آٹاچ ہوئے ہوئے ہیں فوسفل لپیڈ وائل ایر آمنے سامنے آٹاچ ہوئے ہوئے ہیں ایک لیر اوپر کی طرف اور ایک طرف ایک لیر نیچے کی طرف آمنے سامنے اس طرح سے آٹاچ ہوئے ہوئے ہیں آپ نے ساپنے پروٹینز اس میں جو ہیں وہ ایمبیڈڈ ہیں اگر ہم اس کے سٹرکچر کو ایک کمپوننٹ کو اٹھاک کے دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ آٹاچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہیڈ پارٹ آگیا اور اس میں یہ تیل پارٹ آگیا تو یہ اوورال اسی طرح کئی سارے سٹرکچر اس میں آٹاچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں آمنے سامنے بالکل اسی طرح سے آپ کو یہ سیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کے سٹرکچر کو اسٹرکچر کریں یعنی کہ ایک کمپوننٹ کو ایک چھوٹے سے پارٹ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس کا ہاتھ ریجن اور اس کے بعد یہ آپ کو اوپر والا پارٹ دیکھتا ہے یہ ہاتھ ریجن ہے اور نیچے جو ہے نیچے والا پارٹ اس کو کہیں گے تیل ریجن تو بیسیکلی ہاتھ ریجن جو ہوتا ہے یا تیل ریجن ہو دونوں کو اگر ہم علاقر بات کریں تو یہ فوسفولپد بائی لیئر کھا بنا ہوتا ہے یعنی کہ فوسفولپد کی ایک ٹائپ ہے اس میں کمپوننٹ کون کون سے پائے جاتے ہیں اس میں ایک فوسفیٹ کا گروپ پائے جاتا ہے ایک گلائسرول کا گروپ پائے جائے گا اور اس میں دو فیٹی ایسیڈ چینج پائے جائیں گی تو یہ ایک فوسفولپد بن جاتا ہے پورا تو ہ ہائٹ ریجن کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں فوسفیٹ & گلائسرول میں جبکہ تیل ریجن کو ہم فیٹی ایسی چین میں کاؤنٹ کر رہے ہیں ہیٹ ریجن جو ہے وہ ہائیڈروفیلک ہے یعنی کہ وارٹر لونگ جن کو پانی سے نفرت نہیں ہوتی وہ پانی کے ساتھ ایڈجرس کرنا اچھی طرح جانتے ہیں جبکہ تیل ریجن جو ہے وہ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے وارٹر ہیٹرز ہوتا ہے جن کو پانی سے نفرت ہوتی ہے جو پانی سے انٹرائک کرنا پسند نہیں کرتے اسی لیے ہماری فوسفل لپڈ کی بائی لے رہے ہیں وہ اس طرح سے اٹاچ ہو دیئے کہ وارٹر لونگ پارٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ انٹرائک کریں اور وارٹر ہیٹر پارٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹریکٹ نہیں کریں یہاں پر جو ہے ہمارے پاس فیٹی ایسیڈ کی چین کو اگر دیکھیں تو ایک فیٹی ایسیڈ کی چین جو ہے وہ کروڈ ہے کروڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ چین اس میں اٹاچ ہے اور اکر سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ چین کی ہم بات کریں تو یہ ہمیں سنگل سٹریٹ لائن سے جو ہے میں تینوڈ کی گئی ہے تو بلکل اسی طرح جو ہے ہیٹ پارٹ کو ہم اوپر رکھیں گے یعنی کہ ہائیڈروفیلک پارٹ کو بلکل یعنی کہ سائٹو پلازمک انوارمنٹ بھی ہمارا وارٹری ہوتا ہے اور سیل کے باہر والا انوارمنٹ بھی وارٹری ہوتا ہے تاکہ وہ بہ آسانی جو ہے وہ انٹرائک کر پھائیں وارٹر سے اور جبکہ ہائیڈروفیلک پارٹ جو ہوتے ہیں تو وہ دونوں اندر کی سائٹ میں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ لپیڈ نیچر ہوتے ہیں they are water heaters فردر اگر ہم بات کریں تو لپیڈ نیچر سبسٹنس can easily pass out and ions cannot pass without proteins تو پلازم میمبرین میں جو لپیڈ نیچر ہوتی ہے جن مولیکیولز میں وہ تو easily pass out ہو جاتے ہیں لیکن جو ions ہوتے ہیں اور دوسرے مولیکیولز ہوتے ہیں یا large molecules اور substances ہوتے ہیں وہ pass out نہیں ہو پاتے ہیں ان کے لئے proteins جو ہے وہ work play کرتی ہیں تو without proteins وہ molecules اور ions اور large molecules pass out نہیں ہو پاتے simple کون کون سی proteins ہوتی ہیں وہ extrinsic اور intrinsic protein ہوتی ہیں extrinsic protein کو ہم peripheral proteins بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں intrinsic protein کو ہم integral protein بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو phospholipid bilayer کا model ہے یہ ایک کہلاتا ہے fluid mosaic model کیوں کیوں کہ phospholipids that form the cell membrane are a fluid substance the membrane is also considered a fluid structure similar to oil floating on the surface of water یہ ایک floating substance ہے plaza membrane کو ہم floating material بھی کہہ سکتے ہیں یہ تیار رہی ہوتی ہے بسیکلی ایک جگہ سے دوسری موہ آسانی کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے proteins embedded ہوتی ہیں so that's called the fluid mosaic model کیونکہ اس میں fluidity ہوتی ہے یعنی کہ تیارنے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسے کہ سیمپل پانی کے اوپر بلکل oil تیار رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح تو یہ ہمارے پاس ایک another diagram آگئی ہے fluid mosaic model تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے carbohydrates بھی present ہوتے ہیں تو اگر peripheral protein کی بات کی جائے تو وہ external side پر present ہوتی ہے اور integral protein کی بات کی جائے تو وہ internally integrated ہوتی ہے تو بہرحال اگر carbohydrate protein میں present ہے یعنی کہ ہم کہیں کہ carbohydrate lipid سے attach ہے تو ہم اس کو کہیں گے glycolipid اور اگر carbohydrate جو ہیں وہ protein سے attach ہے تو ہم اس کو assembly کہیں گے glycoprotein ساتھ میں colistrol بھی attach ہوتے ہیں internally integrated ہوتے ہیں plaza membrane کے جو کہ plaza membrane کو rigidity provide کر رہے ہوتے ہیں تو یہ carbohired colistrol present ہوتے ہیں یہ components ہیں plaza membrane کے hi teil niin to یہاں پر ہمارے پاس another diagram ہے یہ جو ہے یہ پیری پیرویل پین ہے بھی تسمی انٹیگری پیرویل پیرویل د تھ 對不對 ابھی انٹیگری پیرویل تھی نمائم یا انٹیگریٹیٹ ہے اللہ جنیا ہے پوری اووڑال پلازمیمرن تھی اپنی بھی پیرویل کے مال رکلی ایپنی میں مستYes سیUR بھی کسیان Мالی دن میں ملکتے ہیں لیکن most of the part اس کا جو ہے وہ external ہوتا ہے اوپر سے attach ہوتی surface attach ہوتی ہے لیکن کبھی بھی under penetrated نہیں کی بھی ہوتی اگر ہم under penetration کی بات کریں تو وہ integral protein یعنی intrinsic protein میں آ جاتی ہے اس کی example فردھر اکر ہم بات کریں ان کے functions کی تو integral protein یعنی intrinsic protein کی اگر ہم بات کریں جو اندر کی طرف embedded ہوتی ہیں وہ ہماری جو ہے وہ as a carrier protein as a channel protein work out کر رہی ہوتی ہیں یعنی جو substances ہوتے ہیں ان کو transport کروانے میں مدد کر رہی ہوتی ہیں اپنی functions کے throo اپنی صلاحیتوں کے throo اگر ہم integral protein کی مزید بات کرتے ہیں تو integral protein میں جو example ہوجاتی ہے carrier protein اور channel protein کے examen ہوجاتی ہیں یہ جو ہمارے پاس دیوی ہیں اس کو کہتے ہیں ہم channel protein simply molecules کو pass کر دیتی ہیں جو pass out آسانی سے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم carrier protein کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک طرف molecules ایک side سے اٹاچ ہوتے ہیں اور دوسری side سے پھر نکل جاتے ہیں یعنی انٹیری environment میں جو cell کے pass out ہو جاتے ہیں تو different proteins different طریقے سے اپنے functions perform کر رہی ہوتی یعنی molecules کو transport کروانے میں ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں تو membrane transport کی اگر بات کی جائے تو اس میں دو طرح سے mainly transportation ہوتی ہے ایک active اور passive transport میں energy کی requirement ہوتی ہے یعنی کہ from lower concentration to higher concentration اور passive transportation from higher concentration to lower concentration ہوتا ہے diffusion اور osmosis کی تو سمپل اگر اگر ہم اگزامپل سمجھنا چاہے ہیں what is passive transportation تو اس میں ایٹی بی کے requirement نہیں ہوتی اس میں آجاتی ہیں simple diffusion اور osmosis simple diffusion میں ہر طرح کی molecules جو ہیں وہ pass out ہو سکتے ہیں یعنی کہ چاہے وہ solute ہو یا solvent تو اس میں یہ دونوں طرح آجاتے ہیں جبکہ osmosis میں صرف water molecules کی transportation ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو اکسیجن اور ایکسیجن اور ایتھنال اور یوریا جیسے سبسٹنس آسانی سے pass out ہو جاتے ہیں اور جبکہ یہ along the concentration gradient ہو دا یعنی اس میں کوئی force کوئی energy concentration ہوتے ہیں اور یہ بسیکلی ان کی movement میں جو ہے energy کی requirement ہوتے ہیں کیونکہ زائر سی بات ہے lower concentration سے higher concentration میں energy کی requirement اس میں possible ہے تو یہ ہیں کچھ definitions passive اور active transport کی تو بلاس membrane کی کچھ functions کو ہم discuss کر لیتے ہیں such as protect the cell by acting as barrier یہ cell کو protect کر رہی ہوتی ہے as a barrier function perform کر رہی ہوتی ہے اور جتنے بھی substances ہوتے ہیں cell کے باہر ان کو transport کروانے میں مدد کر رہی ہوتی ہے from other cells message لینا ہوتا ہے کسی بھی دوسر cell سے اس کیلئے مدد گار اور فائدے مند ہوتی ہے act as receptor کو بھی message دینا ہے اندر کون سے کام کرنا ہے باہر سے کوئی cell کا message آرہ ہے اور اندر transport کرنا ہے what to work or what not to work so this is act as receptors cell mobility cell secretion and absorption of substances to یہ سارے functions ہیں جو کہ plaza membrane perform رہی ہوتی ہے so this is all about the plasma membrane brief introduction about transportation and protein i'll see you in the next video thanks for watching